یہ بھی اپنے من میں دھارنا بنا لوگے تو یہ وکس کا کام ہے آپ کے منوں کے بھاو کو لے آئے گا اوپر تو وکس ایسا کر رہا ہے تو سوٹ افر سینس افر کنفیوزن سوٹ افر بہت ساری چیزیں مارکٹ میں ابھی بھی انڈیسائسیو نیچر کے ساتھ چل رہی ہیں اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل پرسوں میں آئی ٹی آپ کی کتنی ہیلپ کرنے جا رہا ہے اگر آئی ٹی پول بیک کرنے پر تو اس کو یہاں سے نکال سکتا ہے ریلائنس انڈسٹری سپول بیک کرنے پر آئے تو نکال سکتا ہے لیکن آج کے تصویر دیکھ کے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل بھی ہو رہی ہے تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی انڈیسائسیو نیچر ہیں اس لئے بڑی پوزیشنز لے کے بچیے گا آج آپ دیکھو آپ نے راجش پالوے کا اگر آج ابھی ایک گھنٹے میں سنا ہے نا تو ایک گھنٹے کا نچوڑ میں بتاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہے کہ بڑی پوزیشن نہ لو تو شارٹ اور لانگ کرتے سمیں کوئی بھی پوزیشنز کے اندر بڑا حصہ نہ بنا ابھی تھوڑا ویٹ اینڈ ووچ کرو جو ہے اس کو سنبھال لو لیولز کے ساتھ ہی بائے کرنا لیولز کے ساتھ ہی شارٹ کرنا لیولز جیسے سے آتے آئیں گے آپ کا کنوکشن کا لیول بھی بڑھے گا مان لو بازار ویک ہے اور آپ شیر بائے کے دھونڈنے لگ جاؤ گے تو آپ کا اچھے شیر پھوڑی ملیں گے اور مان لو بازار سٹرونگ ہے آپ بولا ہم شارٹ کریں گے تو نہیں ہوگا آپ سے شارٹ ٹھیک تو یہی کنوکشن کی بات آپ کو روچی جین اور آپ کو ادھونی پٹیل کی طرف سے بھی سننے کو ملی ہوگے ٹھیک تو تھامیٹک رہی ہے سپیسیفک رہی ہے اپرچونٹی انٹرادے کی پکڑی ہے نئی سمجھ میں آتا ہے لیو دا مارکٹ ہو جائیے سمجھ میں آتا ہے تو تو آپ جو ایسے بھی ٹریڈ کرنا چاہے تو کل مل آکے مارکٹ کو اپنے اوپر خاوی مت ہونے دو اور یہ بتا یہ فرمو فیکٹر ہے آپ کو لگے گا آج سے چار دن پہلے کہ میرے جیسا آدمی جس نے مارکٹ میں پیسہ ہی نہیں لگایا میں کتنا بڑا ویفکو ہوں بازار چل رہا ہے پچیس ہزار ہو گیا لیکن میں نے تو پیسہ ہی نہیں لگایا اور جس آدمی نے دو دن کا مارکٹ کا تین دن کا مارکٹ کا فال دیکھ لیا وہی آدمی خوش ہو رہا ہے کہ اچھا کیا میں نے پیسہ نہیں لگایا یہ جو فیلنگ آ رہی ہے بار بار اچھا کیا اور بہت اچھا نہیں ہوا اس سے نکل جاؤ ایک منٹ کے لیے آپ اپنے لیول پر اپنی ریسرچ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بازار کو جو دینا ہو آپ کو دیکھ جائے گا دونوں کو خوش کرے گا وہ تیزی والوں کو بھی کر رہا اور مندی والوں کو بھی کر رہا اس رینج میں تو کری رہا ہے ٹھیک تھوڑا سپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے بس اور کچھ نہیں تو آج کی کلوزنگ ہم کو مل گیا نو سو ایڈوانسز ہوئے ہیں جبکہ آج ایڈوانسز کا گیپ کافی بڑا تھا صبح قریب ایک بار تو ایسا ہوا تھا کہ اٹھارہ سو شیر تیز تھے اور دو سو دائی سو شیر کمزور تھے لیکن دن بیٹھتے بیٹھتے سولہ سو شیروں کا ڈیکلائن آیا یعنی کہ جارتر شیروں نے آج جو گیپ کیا تھا وہ کھو دیا اپنا تو اس لئے آپ کو دو چار دن اور دیکھ رہی ہوں گے یہ ڈیپ کٹ کتنے لگتے ہیں اور اس میں پول بیک کتنا سٹرونگ ہوتا ہے پول بیک آئے یہ میٹر نہیں کرتا پول بیک سٹرونگ کتنا یہ میٹر کرتا ہے